سبسکرائب ٹیک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس تی نوٹیفکیشن پٹن ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید میں ہوں وکار حسین سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈلائنز پر پاکستان میں چار لاکھ سے دائد افراد کرونا وائرس کا شکار ہو گئے محلق وائرس نے مزید انتاریس افراد کی جانے لے لی وزیر آلہ سن سید مراد علی شاہ کا تیسرا کرونا ٹیسٹ منفی آ گیا اسلامباز ہائی کورٹ نے جلسوں پر پابندی کی درخواست مسترد کر دی درخواست گزار کا موقف تھا کہ ملک میں بڑے اجتماعات سے کرونا پھیلنے کا خطشہ ہے سابق وزیر آزم زفرالہ جمالی انتقال کر گئے اہل خانہ نے موت کی خبر کی تصدیق کر دی وزیر آزم اور آرمی چیف سمیت اہم شخصیات کا انتقال پر ہزار افسوس نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کی ضرورت نہیں تھی اسد عمر کھل کر بول پڑے وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ لیگی قائد کو لانے کے لیے قانون کے مطابق کام کر رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں سموک کے حوالے سے کیس کی سماعت فصلوں کی باقیات جلانے والوں پر پچاس ہزار روپے جرمانہ آئیت کرنے کا حکم جسٹس شاہد کریم نے کہا کہ فصلوں کی باقیات جلانے والوں سے ریائت نہ کی جائے کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹوردی اور آنیس لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے نیشنل کمانڈ این آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری کردہ آداد و شمار کے مطابق خودشتہ چوبیس گھنٹوں میں ملک بھر میں بیالیس ہزار نو سو چار کرونا ٹیسٹ کیے گئے جس کے بعد مجموعی کوویڈ نائنٹین ٹیسٹ کی تعداد چھپن لاکھ ستائیس ہزار پانس سو تالیف ہو گئی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ملک بھر میں کرونا وبا کے مریضوں میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران اس محلک وائرس نے مزید انتالیس افراد کی جانی لینی جبکہ چار لاکھ سے زائد افراد کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں وزیرعالہ سن سید مراد علی شاہ کا تیسرا کرونا ٹیسٹ منفیا گیا نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری کردہ آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ملک بھر میں بیالیس ہزار ناؤ سو چار کرونا ٹیسٹ کیے گئے جس کے بعد مچموئی کوویڈ نائنٹین ٹیسٹ کی تعداد چھپن لاکھ ستائیس ہزار پانس سو انتالیس ہو گئی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں مزید تین ہزار چار سو ننانوے افراد میں کرونا کی تشخیص ہوئی ہے اس طرح پاکستان میں کرونا کے مصدقہ مریضوں کی تعداد چار لاکھ چھ ہزار آٹھ سو دس ہو گئی ہے سرکاری آداد و شمار کے مطابق اب تک سن میں ایک لاکھ ستتر ہزار چھے سو پچیس پنجاب میں ایک لاکھ اکیس ہزار تیراسی خیبر پختونخواہ میں سنتالیس ہزار ناؤ سو انیس اسلام آباد میں اکتیس ہزار ایک سو پینسٹھ بلوچستان میں سترہ ہزار دو سو اٹسٹھ آزاد کشمین میں سات ہزار سرسٹھ اور گلگت بلتستان میں چار ہزار چھے سو تیراسی افراد میں کرونا کی تشخیص ہوئی ہے کرونا کی وجہ سے ملک بھر میں سیاسی اور مذہبی اجتماعات پر پابندی لگانے کیلئے دائر درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے اس حوالے سے مذید جانتے ہیں کرونا کی وجہ سے ملک بھر میں سیاسی اور مذہبی اجتماعات پر پابندی لگانے کے لئے دائر درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اتھر منالا نے درخواست پر سمات کی سمات کے دوران درخواست گزار کا موقع تھا کہ ملک بھر میں بڑے اجتماعات سے کرونا پھیلنے کا خطشہ ہے اس لئے انسی او سی کو حکم دیا جائے کہ وہ آؤٹڈور جلسوں سے متعلق گائیڈ لائن پر پابندی کرائے اور پیمرا کو حکم دیا جائے کہ کرونا گائیڈ لائن کی خلاف ورزی والی خبر چینلز کو چلانے سے روکے عدالت نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ ہم نے تو حکم دے دیا اگر ایگزیگیٹیو اس پر عمل نہیں کرا پا رہی تو یہ ایگزیگیٹیو پر ہے یہاں پارلیمنٹ ہے ایگزیگیٹیو ہے اگر سوسائیٹی بھی اپنی ذمہ داری نہیں پوری کر رہی تو عدالت کیوں متاخلت کرے عدالتی حکم پر کوئی عمل نہیں کرا رہا اور سیاست میں مشغول ہے تو ہم کیوں مداخلت کریں پیٹیشنر کو پارلیمنٹ پر اعتماد کرنا چاہیے اور وہیں اس کا حل نکل سکتا ہے اس قسم کے معاملات عدالت میں نہیں آنے چاہیے سینیٹر سنہ جمالی اور ان کے بیٹے عمر جمالی نے سابق وزیر اعظم زفر اللہ جمالی کے انتقال کی تضدیق کر دی ہے زفر اللہ جمالی کو ان کے ابائی علاقے دیرہ مراد جمالی میں سپرد خاک کیا جائے گا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں سابق وزیر اعظم زفر اللہ جمالی انتقال کر گئے اور ان کے اہل خانہ نے موت کی خبر کی تضدیق کر دی سابق وزیر اعظم میر زفراللہ جمالی دل کے عارضے میں مفتلا تھے اور روامہ مائی میں انہیں کرونا وائرز بھی ہوا تھا میر زفراللہ جمالی 23 نومبر 2002 کو تیرے وزیر اعظم منتخب ہوئے میر زفراللہ جمالی پیپس پارٹی کے ٹکٹ پر پہلی بار رکن بلوچستان اسیمبلی منتخب ہوئے انہیں جنرل زیا کے دور میں وزیر مملکت مقرر کیا گیا میر زفراللہ جمالی دو بار سینٹ کے رکن بھی رہے وہ وزیر اعظم نگرہ وزیر اعظم بلوچستان بھی رہے میر زفراللہ جمالی پاکستان ہاکی فیڈریشن کے صدر بھی رہے سابق وزیر اعظم میر زفراللہ جمالی کے انتقال پر صدر مملکت ڈاکٹر آریف الوی وزیر اعظم پاکستان عمران خان چیرمن سینٹ صادق سنجرانی اسپیکر قومی اسیملی اسد قیسر چیف آف آرمی سٹارف جنرل فمر جاوید باجوہ نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے مرہوم کے لیے دعا مغفرت کی وفاقی وزیر اصد عمر کا کہنا تھا کہ سیاسی قائدین کہیں کرونا سے خطرہ نہیں تو زیادہ خطرناک بات ہے سیاسی قائدین کا کرونا کے حوالے ترویہ غیر مناسب ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر کا کہنا ہے کہ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کی ضرورت نہیں تھی وفاقی وزیر منصوبہ بندی کا کہنا تھا کہ ملکی تاریخ میں پہلی بار سزا یافتہ قیدی کو بیرون ملک بھیج دیا گیا عدالت نے وزیر اعظم سے نواز شریف کی جان کی گارنٹی مانگی تھی ہم نے ان سے سات عرب کی زمانت مانگی تھی سابق وزیر اعظم کو باہر بھیجوانے کا فیصلہ کیسے ہوا سب کو پتا ہے لیگی قائد کلانے کے لئے قانون کے مطابق کام کر رہے ہیں اسد عمر کا کرونا وائرس کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ آزاد کشمیر حکومت نے مکمل لاکٹاؤن کر دیا ہے گجروالہ کراچی پشاور کوئٹا جلسوں کے بعد کرونا کیسز بڑھے وست نومبر میں جلسے اور اجتماعات پر پابندی لگانے کا کہا گیا وفاقی وزیر کا مزید کہنا تھا کہ سیاسی قائدین کہیں کرونا سے خطرہ نہیں تو زیادہ خطرناک بات ہے سیاسی قائدین کا کرونا کے حوالے سے روائیہ غیر مناسب ہے سیاسی سوچ کے مطابق ان کو جلسوں سے نہیں روکنا چاہیے ان سی او سی فیصلوں کے مطابق تین سو افراد سے زائد اجتماعات کی اجازت نہیں لاہور ہائی کورٹ میں سموک کے حوالے تھے کیس کی سماعت ہوئی چیرمن جوڈیشل محولیاتی کمیشن نے ریپورٹ ہائی کورٹ میں جمع کرا دی ہے اس حوالے سے مدی جانتے ہیں لاہور ہائی کورٹ نے سموک کے خاطبے سے مطالق بڑا فیصلہ سنا دیا عدالت نے فصلوں کی باقیات جلانے والوں پر پچاس ہزار روپے جرمانہ آئیت کرنے کا حکم دے دیا جیسٹس شاہد کریم نے کہا کہ فصلوں کی باقیات جلانے والوں سے ریایت نہ کی جائے لاہور ہائی کورٹ میں سموک کے حوالے سے کیس کی سماعت ہوئی چیرمن جوڈیشل محولیاتی کمیشن نے ریپورٹ ہائی کورٹ میں جمع کرا دی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سموک کنٹرول کرنے کے لیے چار سو چھہتر انڈسٹریز اور بھٹو کی چیکنگ کی گئی ایک سو بائس یونٹس حفاظتی اقدامات کے بغیر کام کرتے پائے گئے زائد دھوان خارج کرنے پر ایک سو ستر یونٹس سیل کر دیے گئے آیت کرنے کا حکم دے دیا جیسٹس شاہد کریم نے کہا فصلوں کی باقیات جلانے والوں سے ریعت نہ کی جائے مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ بنائیں گے مگر اس بریک کے بعد